موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبی و بارک وسلم ناظرین اکرام السلام علیکم اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد عالمگیر خان پورام عالم کی بات عالمگیر کے ساتھ آج یکم رمضان المبارک ہے اللہ رب العزت کا یہ ببرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے ہر طرف رحمتوں کا نزول ہے برکتوں کا نزول ہے پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے سبی ناظرین کو انتہائی محبت پیار خلوص کے ساتھ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو ناظرین ہر روز ہم آپ کے ساتھ رہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے کوئی نہ کوئی موضوع کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ سکولر حضرات تشریف فرما ہوں گے سنا خان ہوں گے جو بارگاہ ہے سید الکونین میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے آج ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک کی باراکات رمضان المبارک کا پہلا دن ہے اور کس طرح احتمام ایک مسلمان کو کرنا چاہیے استقبال کس طرح کرنا چاہیے جب میمان گھر میں آتا ہے تو کس طرح اس کا استقبال کرنا چاہیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسلام پر گہری نظر رکھنے والی شخصیت بہت ہی قابل اعترام معروف مذہبی سکولر ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا ور میں جانا پہچانا نام ہے الیکٹرونک میڈیا کی معروف عباس پروفیسر زیر عباس قادری صاحب تشریف فرما ہے سربراہ ہیں الفلاہ ادارہ اس کے سربراہ ہیں آئیے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں پروفیسر ٹھیک ہیں اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھا یکمتران مبارک ہے اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو خیر مبارک میری طرف سے پورے جہان میں پورے عالم میں جتنے بھی لوگ آج کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کو سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب کائنات پورا رمضان المبارک سب حضرات کو خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ اور سمیم قلب کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ یہ رمضان المبارک گزارنا نصیب فرمائے اللہ کا مہمان مہینہ ہے رب کائنات اس مہمان کی حقیقی معنوں میں قدردانی کی ہمیں توفیق بخشے انشاءاللہ گفتو آپ سے جاری رہ گی ہمارے سے دوسرے مہمان ہیں ممتاز و محترم سناغ ہیں خوش آواز ہیں خوش انداز ہیں بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں وطنی عزیز پاکستان کا خوبصورت نام ہے نوجوان نام ہے محمد اشرف علی قادری صاحب اسلام علیکم کیسے میں آ جائیں ٹھیک ہے آپ سے ٹھیک ہے نات کا آغاز بچپن سے ہی ہے یا کسی کو دیکھ کر جی بچپن سے ہی مختلف ناتفان حضرات خوش اندازت آواز شوق بھی پیدا ہوتا ہوتا ہے ظاہر ہے یہ ایک ایسا کام ہے جو دریکٹ حضور علیہ السلام کی صفات کو بیان کرنا ہے تو اس کا شوق ہر مسلمان کو ہونا چاہیے چلیں انشاءاللہ کینٹیو کریں گے ہمارے سے تشریف فرمائیں پروفیسر یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور میمان گھر میں دھاکل ہو چکا ہے پہلا بنیادی سوال ہے کہ کس طرح استقبال کیا جائے میمان کا بلکل یہ سوال کا بہت اچھا سوال ہے مگر اس سوال کا جواب آقا علیہ السلام کی صیرت اور حدیث سے لیتے ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں السحی المسلم کی روایت ہے مشکات المصابی کے اندر بقاعدہ یہ روایت موجود ہے آقا علیہ السلام کا معمول مبارک آمد رمضان کے حوالے سے استقبال رمضان کا جو تھا وہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے آقا علیہ السلام رمضان مبارک کے آنے سے پہلے چونکہ آپ پورے شابان کے روزے رکھا کرتے تھے تو شابان کے آخری دونوں میں آپ روزوں میں توقف فرماتے روزے رکھنا بند کر دیتے کہ مجھ میں حرس بڑھ جائے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی اور پھر طاقت بھی پیدا ہو جائے دوسری بات یہ ہے آقا علیہ السلام نے جس جس کا قرض دینا ہوتا وہ ادا فرما لیتے رمضان سے پہلے رمضان سے پہلے اور پھر حکم فرماتے کہ جس نے بھی رمضان جو بھی جس نے بھی کلمہ پڑا اسے چاہیے کہ رمضان مبارک کیامت سے پہلے اس کی بھرپور تیاری کریں اس کے بعد آقا علیہ السلام مسجد نبیوی شریف میں ممبر پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے یعنی وہ خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ مسلح پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے بقاعدہ ارشاد فرما دی یا نہیں بقاعدہ اس کا احتمام کیا جاتا آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے اور فرماتے جس نے قرض دینا ہے دے لو جس نے روٹوں کو منانا ہے منالو جس نے اپنے گھر میں سودہ سلح ڈالنا ہے وہ رکھ لو جس نے اپنے کام کاج دنیوی کام کاج کرنے ہیں وہ اپنے مکمل کر لو اور نمٹا لو رمضان نبارک آ رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا قیام رمضان نبارک کرنا حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام یرغب فیہی قیام رمضان حدیث کے الفاظ ہیں کہ رمضان نبارک میں قیام رمضان یعنی صلات و تراوی اور تحجد اور پانچ نمازیں اور نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت اس کی بقاعدہ ترغیب دیا کرتے تھے اچھا جب آپ نے حدیث پاکوٹ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تو وہاں تو لینے والے خیرات آتے تھے اور بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ لیکن یہ رمضان المبارک کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ارشاد ہے کہ آپ پہلی سیڈی پہ جب آپ قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں دوسری پہ رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں تیسری پہ رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں تو اس میں ایک رمضان المبارک کا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص بخیل ہے وہ شخص اور بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس رمضان آیا اور وہ اس کی قدر نہ کر سکا لہٰذا آقا علیہ وسلم کا اس مہمان مہینے کے استقبال کا انداز یہ تھا کہ آقا علیہ وسلم کمر کس لیتے آقا علیہ وسلم ہماتن مہو ہو جاتے اس مہینے کے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کے حوالے سے یعنی جو بھی مہمان آتا اسے اس کے تقاضوں کے مطابق آپ ڈیل کرتے ہیں اور آپ اس کا استقبال کرتے ہیں تو رمضان المبارک کا استقبال وہ اس انداز میں ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہا جائے اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجایا جائے اپنی زبانوں پر تلاوت قرآن مقدس کو سجایا جائے گویا کہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے احسار کا مہینہ ہے قربانی کا مہینہ ہے وہ قربانی چاہے آپ کے نفس کی ہو آپ کے کھانے پینے کی ہو آپ کے نفسانی خواہشات کے لذتوں کی ہو یا پھر آپ کے آرام کی ہو وہ جسمانی ہو یا روحانی طور پر ہو تو ہر طرح کی قربانی کا یہ مہینہ ہے جو بندہ اس مہینے میں قربانی دے لیتا ہے پھر اس کا عجر وہ ہے جو کہ رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہیں اور میری ساری کائنات کی چیزیں تو اس کے لیے ہیں ہی روزہ دار کے لیے مگر میں خود روزہ دار کی جیسا ہوں مطلب کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ کریم ذاتی طور پر اپنا قرب اسے عطا فرما دیتا ہے اچھا ہمارے ہاں یہ کانسپٹ ایک ہے کہ روحت کا جب تک چاند نہیں دیکھا جائے گا اس وقت کا فیصلہ کبھی یہاں سے جان نظر آرہا یہ سوال ہے اور سوال آدھا علم ہے تو کبھی یہاں سے آرہا ہے کبھی یہاں سے آرہا ہے کیوں اسلام کیا اس حوالے سے کہتا ہے آپ کی روحت کیا کہتی ہے اسلام اس حوالے سے حرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا وہ کیا پیغام ہے وہ کیا چیز ہے ہمارے اندر اتحاط پیدا ہو یونیٹی پیدا ہو جی بالکل یہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے یہ سوال اور اس پر ڈسکس کرنا ضروری تھا رؤیت حلال یعنی چاند کا دیکھا جانا تو رؤیت کا معنی دیکھنا ہے اور دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ چاند خاص کسی خاص مینے کا چاند دیکھنا یہ بقاعدہ سنت سے ثابت ہے آقا علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری دنوں میں آپ بقاعدہ کھڑے ہو جاتے تشریف فرماتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بقاعدہ چاند کو دیکھتے اگر چاند نظر آتا اور صرف اکیلے نہیں بلکہ دیگر قریہ اور جو بستیاں ہوتی تھی مدینہ پاک یا مکہ پاک کے گرد و نوہ میں تو ان بستیوں کے لوگوں کے ذمہ لگا دیتے اور وہاں پر امیر مقرر فرما دیتے کہ تم بھی چاند دیکھو ہم بھی دیکھیں گے شہر میں بھی اور دیہاتوں میں بھی تو جب کچھ گواہیاں تین سے زیادہ گواہیاں آ جاتی تو آقا علیہ وسلم پھر بقاعدہ اعلان فرماتے آیا رمضان مبارک یا عید ہے یا کوئی بھی مہینہ اس کا آغاز ہو گیا ابتدا ہو گئی تو رؤیت حلال بقاعدہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام ہے جب تک رؤیت ثابت نہ ہو جائے تب تک کسی بھی فیصلے پر پہنچنا جائز نہیں ہے اور وہ غلط ہے اور اپنی طرف سے لوگوں کے روزے یا تو ضائع کرنے کے مترادف ہے یا پھر خامخواہی انہیں وہ فضیلتیں دینے کا ایک جھوٹا دعویٰ ہے جو کہ جائز نہیں ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا بہتان ہوتا ہے لہٰذا یہ جو لوگ کبھی کسی کو چاند پشاور سے نظر آتا ہے اور کبھی کسی کو لہور سے نظر آتا ہے اور اکٹھا چاند نظر نہیں آتا خطے کے لحاظ سے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ذاتی اور نفسانی خواہشات کو بالائے تاغ رکھے من حیصل قوم فیصلہ ہونا ہے من حیصل قوم اور اسلام کی جو شرائط ہیں رؤیت حرال کی ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں تاکہ عید بھی ایک ہو اور روزے بھی ایک ہو نہ کسی کا روزہ زائع ہو نہ کسی کا روزہ زائد ہو جو کہ روزہ ہے ہی نہیں رمضان کا چاند ابھی نظر نہیں آیا اور آپ اسے فضیلتیں دیے جا رہے ہیں یہ بھی اسلام میں نہیں ہے یہ غلط بات ہے لہٰذا وہ مفتیاں اکرام جو خود ساختہ اسلام اپنے لوگوں کے صوبے یا ملک پر مسلط کرنے کے لیے کوشہ رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اسلام کی روشنے میں ہی بات کریں اور فیصلے کریں محبت پیار کی بات کریں جی محبت اور پیار اور اتحاد کی بات انشاءاللہ یہیں سے کنٹینو کریں کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد اشریف علی قاضی صاحب اشریف صاحب کیا سنانا چاہیں گے بسم اللہ بسم اللہ حضور اے ساکو ہی انتظام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلام کے لیے حاضر غلام سبحان اللہ سبحان اللہ لیے حاضر علام سوہان اللہ سوہان اللہ سوہان اللہ سوہان اللہ سوہان اللہ مدینے پھر نہ آؤں سوہان اللہ سوہان اللہ میں اکبار جو جاؤں مدینے پھر نہ آؤں کبیر جو اس گلی میں میرا سوہان اللہ سوہان اللہ سوہان اللہ سوہان اللہ سوہان اللہ کیا کہنے ہوں سوہان اللہ سوہان اللہ جو اس گلی میں میرا قیام ہو جائے پدلیا سبحان اللہ تسے بر لو میں اپنا کا سائے جاں کبھی جو اس گلی میں میرا قیام ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آف جو سننے توبت بن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور آف کیا کہنے کیا کہنے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تبات بن ن ok سبحان اللہ کیا آم ہو جائے باہ 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 کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ محمد اشرف علی قادری صاحب دلنشین انداز سے خوبصورت لہجے کے ساتھ خوبصورت اہنگ کے ساتھ نظرانہ اعقید بحضور سیدے کائنات پیش کرنے کا شہر فاصل کر رہے تھے اور مدینہ شریف کی یاد ایسی ہے کہ دل سے درے رسول کی خواہش تو کیجئے آپ ابھی دیکھ کے آئیں بالکل تازہ تازہ آئیں دل سے درے رسول کی خواہش تو کیجئے بلوائیں گے حضور گزارش تو کیجئے بس گزارش کرنے کی دیر ہے بلا لیتے ہیں وہاں سے بلاوہ آ جاتا ہے خود ہی اسباب پیدا کرتے ہیں خود ہی انتظامات فرماتے ہیں خود ہی بلاتے ہیں اور خود ہی غلاموں کو تڑپاتے ہیں بس یہ تڑپ دیکھنا اور جس کے اندر مدینہ پاک کی تڑپ رہ جائے یقیناً وہ مقبول بارگاہ ہوتا ہے سواللہ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی عشق اور محبت اور جلووں اور اس در کی حاضری کی تڑپ ہمیشہ ہمارے دعا کریں اور بار 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 با عدب حاضری نصیح فرمائے اور ان سے کنٹینیو کریں گے کہ ہمیں اپنا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ذاتی حیثیت میں کچھ نہیں کرنا چاہیے جب تک ہمارے پورے ملک سے شہادتیں موصول نہ ہو جائیں شہادتیں موصول نہ ہو جائیں تب تک ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پر ملکی یا قومی لیول پر جو چاند دیکھا جاتا ہے اس میں بالکل کسی بھی فرد یا کسی بھی جو مسلک ہے اس کی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سائل لی جاتی ہے روئیت حلال کے حوالے سے تمام مسالے کے علماء موجود ہوتے ہیں محققین موجود ہوتے ہیں انجینئرز موجود ہوتے ہیں مفتی عظم پاکستان موجود ہوتے ہیں تو چاہیے یہ کہ پوری قوم انہی پر ٹرسٹ کرے اور گورنمنٹ کے سرپرستی میں جو سلسلہ ہوتا ہے جس میں سارے مسالے کی نمائندگی ہوتی ہے تو انہی پر ٹرسٹ کر رہے ہیں تمام مقاتب فکر ایک ہی چھت کے نیچے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو لیسا ہی ہے تمام مقاتب فکر ایک ہی چھت کے نیچے فیصلہ کرتے ہیں اور متفقہ فیصلہ ہوتا ہے لہٰذا انہی کی بات کو مان کر عید بھی کی جائے رمضان البارک کا بھی فیصلہ کیا جائے تاکہ اجتماعیت جو ہے وہ قائم رہے پوری دنیا میں جو پاکستان کے امن کا تشخص ہے وہ اس انداز سے بہال رہے کہ ساری دنیا کو یہ پیغام جائے کہ پاکستان ملت واحدہ ہے اور ان کاپس میں ایسا اتفاق ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے آپ جیسی شخصیت کے ساتھ جب بیٹھا جائے تو ایک تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا اور وقت گزر جاتا ہے میسیج کیا دینا چاہیں گے رمضان کی سیلیبریشن ہے ہر طرف شادمانی شادمانی ہے محبت ہی محبت ہے پیار ہی پیار ہے کیا میسیج ہے آج کے دن میں آج کی پروگرام میں جو میرا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ رمضان البارک میں غرباء مستحقین جو ہیں ان کو اپنے سہر و افطار میں شامل کریں اور اس شامل کرنے کی برکت سے دونوں جہانوں میں آپ کامیابیاں پائیں اور اگر آپ نے غرباء اور مساکین کو اپنے خوشیوں میں اور سہر و افطار میں برابری کی سطح پر شریع کر لیا تو یقین جانے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سہر و افطار اور روزے اور ساری عبادتیں قبول کر لی بہت شکریہ پروفیسر زہیر عباس قادری صاحب آپ کی محبتوں کا ہمیشہ آپ شبکت فرماتے ہیں پیار فرماتے ہیں جب بھی آپ کو یاد کیا جائے بڑی پیار اور محبت فرماتے ہیں بہت شکریہ جی عشرف علی قادری صاحب آپ کا تشریف اللہ ہمارے پورام میں اور ہمارے پورام کو رونک بکشی ناظرین پورام کا بک ختم ہو چکا ہے اور اپنے مذبان محمد عالمگیر کو اجازت دیجئے وقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ